شاہین صفت نوجوان اس عنوان پر محمد شفیع الدین فارقی صاحب خطاب فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى علیہ اصحابه اجمعین الى یوم الدین قابل احترام حاضرین خصوصاً نوجوان ساتھیوں بیٹوں اور بیٹیوں شاہین صفت نوجوان اس عنوان کے تحت اپنا حاصل مطالعہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا موقع مل رہا ہے اس پر میں اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر گزار ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ مرد و خواتین اور خصوصاً نوجوان بہت توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ سکون کے ساتھ انشاءاللہ سبھی تخریریں سماعت فرمائیں گی کیونکہ ہمارا یہاں پر آنا ایک مقصد کے تحت ہے ہم یہاں پر علماء اکرام دانشوران اکرام جو رہنمائی کر رہے ہیں اس رہنمائی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنی عملی زندگی میں اس رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکے محترم ساتھیوں ہمارا پیغام نوجوانوں کے لیے امن کا پیغام ہے ترقی کا پیغام ہے خوشحالی اور محبت کا پیغام ہے ہمارا پیغام اور اس اجتماع کا پیغام ہمارے نوجوانوں کے لیے غلبے کا پیغام ہے سر بلندی کا پیغام ہے ہماری امیدیں نوجوان طبقے کے ساتھ سب سے زیادہ وابستہ ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل یہ قوم کا مستقبل ہے اگر یہ نسل تعلیمی آفتہ باصلاحیت محذب اور روشن دماغ ہوگی تو قوم کا مستقبل تابناک ہوگا ورنہ قوم اندھیروں میں بھٹکتی رہے گی گویا کہ ہم یہ خود بھی سمجھنا چاہتے ہیں اور تمام لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ قوم ملک اور ملت کا مستقبل یہ نسل نو کے ساتھ وابستہ ہے نوجوان طبقے کے ساتھ وابستہ ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ نسل آگے بڑھے دین اور دنیا کے تمام علوم سے یہ فائدہ اٹھائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یہ آگے بڑھے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کام جو خوم کے بزرگوں کے ذریعے سے ابھی تک پائے اس خوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد شاہی کبھی پرواز سے تھکر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں قطرہ افتاد ہم آپ کو ہمیشہ پردم دیکھنا چاہتے ہیں پرجوش دیکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ پردم رہیں اور سماج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھیں لیکن افسوس ہے ساتھیوں صد افسوس ہمارا نوجوان یہ بھول گیا ہے کہ وہ شاہین ہے ہمارا نوجوان اپنی مقصد زندگی کو بھول گیا ہے اپنی حیثیت کو بھول گیا ہے وہ اپنے نسبل این کو بھول گیا ہے ہم اس کو یاد دلانا چاہتے ہیں یہ اجتماع ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ تم شاہین ہو تم اللہ کے بندے ہو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو تم با مقصد زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے تم اپنے آپ کو شاہین سمجھو اور وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو جو اللہ رب العزت وہ خوبیاں آپ کے اندر دیکھنا چاہتا ہے علامہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ تُو رازِ کن فقہ ہیں اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا رازدہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سرے زندگانی ہے نکل کر حلقے شاموں سہر سے جاویدہ ہو جا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان مغرب کی پیروی کرنا چھوڑ دیں مغربی کلچر ٹی وی اور موبائل کا کلچر سوشل میڈیا کا کلچر ٹک ٹاک جیسے اپلیکیشنز کا کلچر یہ ہمارے نوجوانوں کو برباد کر دے گا یہ مغربی کلچر کی چکا چوند آپ کو آپ کے مقصد سے دور لے کر جا رہی ہے آپ کے دین سے دور لے کر جا رہی ہے آپ کے اندر جو شاہینی خوبیاں ہونا چاہیے وہ شاہینی خوبیاں ختم کر رہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مغربی کلچر کو چھوڑ کر اسلامی کلچر کو اختیار کریں اللہ مہا اقبال نے کہا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس خوم نے پالا ہے آگوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ مہنت اور کوشش کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا قرآن پاک اور حامل قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے وہ مخاصد حاصل نہیں ہو سکتے جس کے لئے آپ کو پیدا کیا گیا ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وسائل دیئے ہیں صلاحیتیں دیئے ہیں ان کو استعمال کر کے آپ جو ہے ان مخاصد کے طرف آگے بڑھ سکتے ہیں یہ ہے وہ خوبیاں یہ ہے وہ شاہینی خوبیاں اور صفات جو ہم اپنے نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان خوبیوں کو آپ کے اندر پیدا کرنے کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں آخری وہ رکاوٹیں پیش کر کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ہمارے نوجوان کو شاہین بندے نہیں دے رہی ہیں وہ اپنے آپ کو ایک عام پرندہ سمجھنے لگا ہے اور اپنے مقصد زندگی کو بھول چکا ہے وہ کون سی رکاوٹیں ہیں سب سے پہلی رکاوٹ ہے موبائل اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال آپ چاروں طرف دیکھئے کہ موبائل کا نوجوان غلط استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں ایسی سرگرمیوں میں مبتلا ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی یہ نعمت موبائل اور سوشل میڈیا جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں اس کا صحیح استعمال کیا جائے اور نیک مخاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے موبائل اور سوشل میڈیا آپ کو اپنے مقصد سے ڈائیوٹ نہ کرنے پائیں دوسری چیز بیکار مشغلوں سے اپنے آپ کی حفاظت کیجئے ہم ہمیشہ اکثر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اور خاص طور پر ہمارے نوجوان بیکار مصروفیتوں میں مصروف ہیں بیکار سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں ایسی سرگرمیاں نہ جسے دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ ذات کا فائدہ ہے نہ خاندان کا فائدہ ہے نہ معاشرے کا فائدہ ہے نہ ملک کا فائدہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے بیکار سارے مشغلوں سے ہمارا نوجوان باہر آ جائے وہ اپنے آپ کو کارامت بنائے اس کی ذات سے اس کے خاندان والوں کو فائدہ ہو اس کی ذات سے اس کی خوبیوں سے اس کے پڑوسی اس کے محلے کو فائدہ ہو ملک کو فائدہ ہو معاشرے کو فائدہ ہو اپنے آپ کو کامیاب بنائیے دوسری تیسری چیز میں یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ مایوس مت ہوئیے ناؤمیدی مت اپنے اندر پیدا کیجئے یہ مایوسی اور ناؤمیدی آپ کو بٹھا دے گی آپ کھڑے ہیں تو آپ کو بٹھا دے گی چاہے حالات جیسے بھی ہوں مسلم نوجوان کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ پر توقع رکھنے والا نوجوان کبھی مایوس نہیں ہوتا کبھی ناؤمید نہیں ہوتا چاہے حالات جیسے بھی ہوں ہمیشہ پور امید رہیے کبھی مایوسی کو اپنے آس پاس پھٹکنے مت دیجئے چوتھی چیز یہ ہے کہ شدت پسندی اور انتہا پسندی سے اپنے آپ کو بچائیے کبھی کبھی حالات ہم کو اکساتے ہیں اور کچھ شر پسند لوگ شرارت پسند لوگ ہم کو اکساتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم انتہا پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں شدت پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں غیر ضروری غصے میں آ جاتے ہیں غصے کو کم کیجئے شدت پسندی اور انتہا پسندی کو کم کیجئے اعتدال کی روش اختیار کیجئے آج نوجوانوں کی اس کی سخت ضرورت ہے کہ وہ ایک طرف مایوز بھی نہیں ہوں گے اور دوسری طرف وہ شدت اور انتہا پسندی کا شکار بھی نہیں ہوں گے چاہے لوگ کچھ کریں لیکن ہمیں ہمیشہ امت مسلمہ کے نوجوان کو اعتدال کی روش پر خائم رہنا ہے پانچوی چیزی ہے کہ اپنا رول موڈل متین کیجئے آپ کے لئے نمونہ کون ہے آپ کے لئے رول موڈل کون ہے کیا کوئی فلمی ہیرو ہمارا رول موڈل ہو سکتا ہے کیا کوئی فلمی ہیروین یا کوئی سیریل کی ہیروین چاہے وہ انڈین سیریلز ہوں یا پاکستانی سیریلز ہوں کیا ان کے ہیروین ہمارے رول موڈل ہو سکتے ہیں ہمارے لئے نمونہ ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں جن نوجوانوں نے جن بیٹوں اور بیٹیوں نے ان فلمی ہیرو کو یا یہ ٹک ٹاک پر ناشنے والے جو ہے تو ان نچنیوں کو اپنا ہیرو مانا وہ برباد ہو گئے وہ برباد ہو گئے وہ خود بھی برباد ہوں گے اپنے خاندان کو برباد کریں گے اپنے معاشرے کو برباد کریں گے آپ کے رول موڈل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رول موڈل ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آپ کے رول موڈل ہمارے اصلاف ہیں پڑھئے ان کے تاریخ کو مطالعہ کیجئے ذرا جائزہ لیجئے کتنے دن ہو گئے میں نے کوئی کتاب نہیں کھولی کتنے دن ہو گئے میں نے کسی صحابی کے تاریخ نہیں پڑی کتنے دن ہو گئے میں نے کسی صحابیات کے تاریخ نہیں پڑی کتنے دن ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ سبق دینا ہے ان کو صاف صاف سمجھانا ہے کہ تمہارے رول موڈل اللہ کے رسول صحابہ اور جو ہمارے اصلاف ہیں صحابیات ہیں ان کو اپنا رول موڈل بنا کر آگے بڑھئے اور آخری چیز یہ ہے کہ مسلکی اور سیاسی اختلافات سے گریز کیجئے لوگ تو آپ کو لڑائیں گے نوجوان خون بڑا گرم جوش ہوتا ہے جلدی سے غصے میں آتا ہے جلدی سے جوش میں آتا ہے ہم آپ کے اندر اعتدال خائم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں اگر کوئی مسلک کے نام پر کوئی جماعت کے نام پر کوئی فرقے کے نام پر آپ کو بھڑکا رہا ہے اختلافات پیدا کر رہا ہے لڑنے پر مجبور کر رہا ہے تو خدا کے واسطے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم مسلک کے نام پر لڑیں جماعتوں اور فرقوں کے نام پر لڑیں ہم کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے اور یہ اتحاد اور اتفاق ہماری نوجوان نسل پوری ملت میں پیدا کر سکتی ہے تو گریز کیجئے مسلکی اختلافات سے اسی طرح سے سیاسی پارٹیاں بھی ہم کو آپس میں لڑاتی ہیں سیاسی پارٹیوں کا نرم چارہ ہمارا یہ نوجوان طبخہ ہے ہمارے میں سے کچھ اس پارٹی میں ہوتے ہیں کچھ اس پارٹی میں ہوتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں کس نام سے ہم آپس میں لڑیں گے ایک دوسرے کے سر پھوڑیں گے نوجوان طبخے کو آپ سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا اور اپنے لئے ایک راہ اعتدال خائم کرنی ہوگی اور اس سے گزرنا ہوگا تو ان چیزوں سے آپ کو بچنے کی سخت ضرورت ہے یہی وہ پیغام ہے جو آج کے اجتماع کے ذریعے سے ہم اپنے نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں اور عملی تدابیر کیا ہوں گی انشاءاللہ تعالی آپ کو آگے کی تقریب میں بتایا جائے گا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اٹھ کہ اب بزمے جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے زمین سے اٹھ اب فلق کی جانب تو اڑ کہ سارا جہاں ہے تیرا زمین ہے تیری فضا ہے تیری وہ نیلگو آسماء ہے تیرا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین زمین Mash کیا کہ ہے یا چاہاں موسیقی